ایمریٹس کا جہاز جس پہ ہم جا رہے ہیں وہ بالکل تیار ہے آٹھ وچ کے اٹھائیس ہو رہے ہیں دس ویجے جو ہے ہم یہاں سے فلائے کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس ٹائم کافی تھا تو ہم سی آئی پی لانچ میں چلے گئے اور وہاں پہ جتنے بھی کھانے تھے میں نے تو بھئی ہر چیز ٹرائے کی الحمدللہ تمام چیزیں مزے کی تھی ابو جان یہاں پہ بھائی مبشر کو کہہ رہے تھے کہ چینی زیادہ ڈالیں کیونکہ ابو جان کو زیادہ میٹھا جو ہے وہ پسند ہے الحمدللہ چکن پیٹیز مجھے زیادہ مزے کی لگیں میں نے دبا کے کھائیں مطلب اتنی کھائیں جتنی میں کھا سکتا تھا الحمدللہ تو خیر جی ہمارا جہاز جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا تھا ایک گھنڈہ ہم سی آئی پی لوج میں رہے اور پھر ہم روانہ ہوگے جہاز کی طرف الحمدللہ ایمرٹس کا جہاز تھا کافی بڑا تھا بہت بڑا نہیں تھا لیکن کافی بڑا تھا الحمدللہ تو یہ ہماری جی انٹری ہو رہی ہے اور امی جان ہمارے ساتھ بھائی جان بھائی مبشیر اور یہ بیک سائیڈ جو ہے یہ جہاز کی ہے جی الحمدللہ جی سیڈ پہ ہم بیٹھ گئے اور ہمیں کوئی ونڈو سیڈ نہیں ملی یہ درمیانی سیڈ ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کافی بڑی LCD تھی اور جو ہمارا جہاز تھا یہ کافی اپ ٹو ڈیٹ تھا اس میں اچھی LCD یعنی نیا نیا جہاز مجھے لگ رہا تھا اس سے پہلے بھی میں امریٹس پہ میں نے سفر کیا ہے لیکن اتنا اپ ڈیٹ جہاز میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے ایک تیس وارڈ کا اڈاپٹر تھا جو میں ڈائریکٹلی لگا سکتا تھا تو اس سے میرا فون جلدی چارج ہو جائے گا الحمدللہ کھانا جو ہے یہ بھی مزے کا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام الحمدللہ جی ابھی ہیں ہم امریٹس پہ ہمارا کھانا آ چکا ہے چار لوگ ٹرابل کر رہے ہیں تو ہمارا کھانا ہمیں بیفلاو ملے مجھے اور ابو جان کو ہمی جان کو سادہ چاہولا چھیکن کی اور خائیں کی ہمیں کھاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں الحمدللہ کھانا کھا چکے اور ساتھ میں ہمیں نٹس ملے تھے سالٹی یہ بھی بہت ہی مزے کے تھے ماشاءاللہ اس جہاز کے دو کیمرے تھے ایک تھا سامنے اور ایک تھا نیچے نیچے والا جو ہے وہ ویو میں نے پہلے دکھایا ابھی یہ سامنے والا ہے تو انشاءاللہ ہم بہت جل جو ہے وہ دبائی ائرپورٹ پہ لینڈ کریں گے میں نے یہ بتانا میں بھول گیا کہ ہم برستہ دبائی جا رہے تھے سعودیہ یعنی جتہ تو الحمدللہ ہم دبائی پہ یہ سیفلی لینڈ کر رہے ہیں اور یہ جہاز کا جو سامنا کیمرہ ہے اس کا ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کافی مزے گا تھا لیکن دھندلا تھا اگر ایچڈی ہوتا تو کیا ہی بات تھی تو خیر جی الحمدللہ ہم دبائی ائرپورٹ پہ لینڈ کر چکے ہیں دبائی ائرپورٹ جاہے وہ کافی بڑا ہے ہمیں بہت زیادہ موو کرنا پڑا تھا لفٹ کا استعمال کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد ہم ٹرین پہ بھی گئے تھے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے گیٹ تک جانے کے لیے ہمیں لفٹ کے بعد ٹرین کا استعمال کرنا پڑا تھا ٹائم ہمارے پاس کافی تھا تین گھنٹے تھے اسٹے تو تین گھنٹے میں ہم نے احرام بھی باندھ لیا دبائی میں اور پھر ہم ابھی ریڈی ہو چکے ہیں سیدھا جدہ ائرپورٹ کے لیے الحمدللہ ہمارا جہاز اس دفعہ جو ہے نا پچھلے جہاز کی نسبت زیادہ بڑا تھا اور میں نے نوٹس کیا کہ یہ ڈبل سٹوری ہے کیونکہ اس کی وہ ونڈوز آپ دیکھ رہے ہیں نا نیچے بھی ہیں اور اوپر بھی ہیں یعنی یہ ڈبل سٹوری جہاز تھا اور اس کی انجن یہ دو ادھر ہیں اور دو اس سائیڈ پہ ہیں یعنی چار انجن والا بہت ہی بڑا جہاز تھا پہلا جہاز بڑا تھا اور یہ تو ما شاء اللہ بہت ہی بڑا تھا تو اس دفعہ بھی درمیانی سیٹ پہ ہی تھے میں اور ابو جان ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھائی مبشر اور امی جان جو تھے وہ دوسری سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ہمارا جہاز جی رنوے کی اوپر اور یہ اس پہ بھی کیمرے لگے ہوئے تھے لیکن اس پہ جو ہیں کیمرے تین جگہ پہ لگے ہوئے تھے یہ ٹاپ پہ تھا پہلا جو آپ نے دیکھا وہ فرنڈ پہ تھا اور ایک جو سب سے نیچے ہوتا ہے تو اس سے یہ سڑکی نظر آنی تھی اور کچھ نہیں آنا تھا اس لیے میں نے وہ آن ہی نہیں کیا تو بس انہی کیمرہ کی مدد سے ہم نے ویوز چیک کیا اور اس دفعہ خوشی کی اور مزے کی بات یہ تھی کہ بھائی مبشر کو ملی ہوئی تھی ونڈو سیٹ انہوں نے میرے لیے بہت پیارے پیارے اچھے اچھے شورٹ جو ہیں ونڈو سیٹ سے کیپچر کیے تب تو خیر نہیں دیکھ پایا لیکن جب میں ابھی ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں تو یہ سینز جو ہیں یہ امیزنگ تھے دبائی شہر ہے سائیڈوں پہ اور بہت ہی پیارا نظارہ ہے الحمدللہ تو اس طرح سے ہم جا رہے ہیں صدہ اوپر بادلوں سے بھی اوپر اور یہ نظارہ کمال کا تھا ماشاءاللہ بادل ایسے تھے جیسے پہاڑ ہوں یا پہاڑ بھی پہاڑ بھی نہیں کہہ سکتے کچھ اور ہی سین جو ہے یہ دے رہے تھے اور الحمدللہ اسی کے ساتھ ہمارا کھانا آ چکا ہے اور اس طفعہ یہ ایربین ڈش تھی مجھے نام تب تو یاد تھا لیکن اب میں بھول چکا ہوں یہ کون سی ڈش تھی تو خیر پانی ہے جوس ہے پیپسی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ہمیں نٹس ملے ہیں یہ ساتھ میں روٹی بھی ملی ہے ماشاءاللہ تو خیر ہم نے کھانا جو ہے وہ مزے سے کھایا اور خوب انجوائے کیا اور باہر کا سین میں ابھی انجوائے کر رہا ہوں ماشاءاللہ اتنے پیارے بادل اور وہ جو بڑا بادل سامنے دکھ رہا ہے نا وہ اور پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اوپر سے ایسے بادل دکھتے ہیں جناب نیچے سے اور طرح کا سین ہوتا ہے لیکن اوپر سے تو ماشاءاللہ کیا کہنے اور یہ جی بادلوں کے بیچ سے ہمارا جہاز اٹھتا ہوا یہ بلکل پہلے بادلوں کی اوپر تھا اب بلکل بادلوں کے بیچوں بیچ ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کیا ہی سین ہے ماشاءاللہ مجھے ابھی ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کو کیسا لگا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ماشاءاللہ اور یہ جہاز کبھی بڑے بادلوں میں سے گزرتا ہے اور کبھی بادلوں کے اوپر اوپر سے گزر رہا ہے ماشاءاللہ اور ایسے لگ رہا ہے جیسے باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی اور ہوگی بھی کیوں کیونکہ یہاں پہ تو بادل ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اور اوپر جہاز جس بلندی پہ اڑ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ٹمپریچر بھی کافی لو ہوتا ہے یہ سین اتنا زیادہ اچھا مجھے لگا ہے تو میرا دلی نہیں چاہ رہا کہ میں اسے کہیں سے کٹ کروں کہیں سے مس کروں لیکن کیا کریں ٹائم کی بچت بھی کرنی ہے تو الحمدللہ ہم جدہ ائرپورٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں نیچے آپ جدہ شہر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور جہاز جو ہے یہ بالکل نیچے کی طرف جا رہا ہے اور جائے جا رہا ہے اور یہ ارد ارد جو امارات ہیں مطلب امارتیں ہیں بیلڈنگز ہیں وہ ہیں اور یہ جہاز کا جی اوپر سے ویو یہ میں کیپچر کر رہا تھا اور یہ بھی امیزنگ تھا الحمدللہ اس طرح ہم جدہ ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں سیفلی سیفلی الحمدللہ اور ابو جان میرے ساتھ جا رہے ہیں امی جان اور بھائی کے ساتھ ہیں اور یہاں سے ہم نے جہاز کو کہا اللہ حافظ بائی بائی اور ہم بیٹھ چکے ہیں جی اپنی گاڑی پہ جو گاڑی ہمیں لینے آئی تھی جدہ ائرپورٹ پہ الحمدللہ ابھی ہم یہاں سے جائیں گے سیدھے مکہ اور وہاں پہ سب سے پہلے ہوتل میں جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم عمرہ کی سعادت کے لیے نکلیں گے اور حرم شریف کی طرف انشاءاللہ الحمدللہ ہم لینڈ کر چکے ہیں جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اور زین بھائی کی ویڈیو سے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ابو جان امی جان بھائی بشر اور میں آئے ہوئے ہیں عمرہ کے لیے الحمدللہ لازٹ ٹائم جب ہم رمضان شریف میں آئے تھے نا تو اس ٹرین پہ میں نے سفر کیا تھا اور ماشاءاللہ یہ ٹرین کے کیا ہی کہنے بہت ہی اچھا اس پہ میرا ایکسپینینس رہا تھا لازٹ ٹائم جب ہم رمضان شریف میں آئے تھے تو میں نے ٹرین پہ سفر کیا تھا اور یہ جہاز کا سین ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جہاز سٹل ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے موو نہیں کر رہا نہ آگے ہو رہا ہے نہ پیچھے ہو رہا ہے الحمدللہ تو ابھی ہم سیدھا بڑھ رہے ہیں جی مکہ شہر کی طرف الحمدللہ اور راستے میں یہ امارات اور بیلڈنگز وغیرہ جو بھی آتی ہیں نا یہ بھائی بتا رہے تھے کہ قصبے ہیں اور جیسے ایک شہر سے ہم دوسری شہر موو کرتے ہیں تو راستے میں کئی مارکٹس آتی ہیں بزار آتے ہیں چھوٹے چھوٹے قصبے آتے ہیں ان کے سٹاپس آتے ہیں تو اسی طرح کا یہ سین تھا اور یہ ایریا جو تھا یہ تھا الجموم یعنی الجموم کوئی قصبہ تھا میرے خیال سے تو اس کا نام تھا الحمدللہ یہ ٹرنل سے گزر کے یعنی اب ہم مکہ شریف میں پہنچ گئے ہیں اور ٹرنل وغیرہ سے گزر کے پتہ نہیں کدھر کدھر سے گھوم گھام کے ہم ہوتلز کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ لیجو جی الحمدللہ ہم مکہ شریف پہنچ گئے ہیں آپ وہ کلاک ٹاور دیکھ سکتے ہیں التازج یہاں کی مشہور برینڈ ہے کھانے پینے کی اور البیک کو کیسے مس کر سکتے ہیں اور بھول سکتے ہیں یہ بھی ہمیں راستے میں ملا تھا ما شاءاللہ انشاءاللہ ٹرائے کریں گے آنے والے دنوں میں فی الحال ہم ہوتل کی طرف چلیں گے انشاءاللہ اور یہ جی آپ یہاں سے کلاک ٹاور دیکھ سکتے ہیں اور باقی دوسرے ہوتلز کا ویو ما شاءاللہ بہت ہی پیارا اور زبردست ہے الحمدللہ اور یہ ہم آہستہ آہستہ اپنے ہوتل کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں ما شاءاللہ مجھے نا یہ سین بہت ہی پیارے لگے تھے تو اس لیے میں نے ان کو مس نہیں کیا ان کو ریکارڈ کر لیا کیونکہ نائٹ لائف یعنی نائٹ جب رات ہوتی ہے نا ہوتلز وغیرہ پہ بیلڈنگز پہ جو لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں نا وہ ایک الگ ہی نظارہ دیتی ہیں اور دن کو تو ان کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے جو بیلڈنگز ہوتی ہیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھے شیپ اور ڈیزائن میں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا اور اتنی بڑی بڑی بیلڈنگز ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور ما شاءاللہ الحمدللہ حرم شریف کے منار جو ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ما شاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تو اس طرف سے ہم جائیں گے اپنے جی ہوتل کے اندر انشاءاللہ کیونکہ ہوتل کے اندر پیچھے سے اور نیچے سے جانا ہوتا ہے تو ابھی ہم ہوتل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سیدھا چلیں گے ہوتل وہاں پہ اپنا سامان وغیرہ رکھیں گے اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ لیچے جی الحمدللہ سامان وغیرہ ہم نے رکھا ہے ہوتل میں اور وہاں سے ہم جلدی جلدی نکلے ہیں حرم شریف کی طرف اور وہاں پہ جا کے ہم عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبائک اللہ ہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الحمدللہ صرف اور صرف سارمنٹ آنے والا رہ گیا الحمدللہ ہمارا عمرہ ہو گیا کھانا جو ہے یہ کھل بیک سے لیے ابھی جا کے سر بیو منٹواتے ہیں اور کھانا بکھاتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں جی سنیاروں نے کتنی بلییں پال رکھی ہیں یہ کھانا کھا رہے ہیں ساری بلییں اندر داخل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ساری ساری پیاری ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جی ہمارا عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ تو خیر جی آج کی ویڈیو یہی تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو آج کی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اپنوں میں رہیں اپنوں میں خوش رہیں اور اپنوں کو خوش رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ